اسلام علیکم جی ڈائیوو کمپنی کی بیٹی کی آج کل بڑی دھوم اچھی ہوئی ہے جس نے ایک دفعہ پرچیز کی ہے اس کے تین چار سال ایزیلی نکال جاتی ہے اور اس کی ڈیپ سائیکل بیٹی کافی سستی پڑتی ہے اور دوسری بیٹی اس کی نسبت اس کا ویٹ بھی تھوڑا سا زیادہ ہے اور جس اس نے لگائی ہے اس کو بیک اپ بھی اچھا ملتا ہے اور بڑی زبردست چلتی ہے جو ایک دفعہ اس کو یوز کر لیتا ہے وہ دوبارہ بھی ڈائیوو بیٹی ہی پرچ ہیں جیسا کہ فینیکس، اوساکہ، اکسائیڈ اور ایجیس ان کا ہی پاکستان کی بیٹی مارکیٹ کے اوپر راج رہا ہے یہ بہت ہی بڑی اور پرانی کمپنیاں ہیں جتنی بھی بیٹیاں مارکیٹ میں آتی رہی ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں اور کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ فیل ہو گئیں اور کوئی بھی پاکستانی مارکیٹ کے اوپر زیادہ عرصے تک اپنا راج قائم نہیں رکھ سکا صرف یہی چار کمپنیاں ہیں جو کہ زیادہ تر پاکستان میں جن کی سیل سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ کچھ لوگوں نے پہلے بریج پاور نام کی ایک آج سے وہ پندرہ سولہ سال پہلے بیٹی آئی تھی اور مارکیٹ میں اس نے کافی اپنی جگہ بنائی تین چار سال تک اس کا بڑا زبردست قسم کا میار ملتا رہا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا میار جو تھا وہ ختم ہو گیا اور جب سٹارڈ میں بریج پاور لانچ ہوئی اس کا ویڈ عام بیٹی کی نسبت تین چار کلو زیادہ ہوتا تھا اس میں جو خاص طور پر ستائیس پلی کی ایک بیٹی آتی تھی وہ لوگ یو پی ایس کے ساتھ یوز کرتے تھے اور بہت اچھا بیک اپ اور اچھا ریزلٹ ملتا تھا وہ بیٹی جلدی خراب نہیں ہوتی تھی لوگوں کی تین تین چار چار سال وہ بیٹیاں چلیں اور جس نے بھی وہ یوز کی ہے دوبارہ بھی اس نے بریج پاور ہی خرید دی ہے لیکن جب دوبارہ وہ بریج پاور خریدنے گئے تو پھر ان کی بیٹی بھی چھ مہینے یا سال کے بعد خراب ہوگی تو ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی چیز نیو ل ہوتی ہے اس کا میار بہت اچھا ہوتا ہے اس کی زبردست قسم کی کوالیٹی اتیار کی جاتی ہے اور وہ جو پرائس میں بھی تھوڑی سی ریزنیبل ہوتی ہے تھوڑی سی سستی ہوتی ہے ہزار پانچ سو اس کی پرائس بھی عام پرڈکٹ سے کم ہوتی ہے اسی طرح سے بریج پاور نے بھی کیا اور ان کی کوالیٹی بڑی زبردست ہوتی تھی اور جو دوسری بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا چار بڑی کمپنیاں ہیں پاکستان میں جو بیٹیاں بناتی ہیں اور ان کی جو بیٹیاں تھی اس ٹائم پہ یو پی ایس کے ساتھ چھے مہینے یا سال اس سے اوپر نہیں چلتی تھی کسی کی خوش قسمت ہی ہوتا تھا جس کی ڈیڑھ سال یا دو سال ستائیس پلیٹ کی بیٹی نکالے تو ستائیس پلیٹ کی جو بیٹی ہے اگر اچھی کوالیٹی کی بنی ہو یہ تین سال تک خراب نہیں ہوتی کبھی بھی خراب نہیں ہوتی بلکہ چار سال تک بھی اس کو چلایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اچھا خاصہ گزارہ کیا جا سکتا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ پ بیٹھ کے ریسائیڈ کرتے ہیں کہ سکس منت کی برنٹی دینی ہے یا ایک سال کی دینی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کمپنیوں نے ایک سال کی برنٹی دینی سٹارٹ کر دی تھی ٹیوب لر بیٹی کے اوپر لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی انہوں نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ کمپلینیں آ رہی ہیں بیٹیاں جو ہیں وہ صرف چھے مہینے چل پاتی ہیں اس کے بعد جلدی خراب ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں انبرٹر کی اوور چار چارجنگ کو بھی یہ بیٹیاں برداشت نہیں کرتی اور اگر اچھی بیٹی ہو تو اوور چارجنگ کو بھی وہ برداشت کر لیتی ہے اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی تو پھر انہوں نے ایکہ کیا اور دوبارہ سے انہوں نے سکس منت کی جو ورنٹی تھی وہ دوبارہ سے انہوں نے اپلائی کر دی اب چھے مہینے سے زیادہ کوئی بھی کمپنی جو ہے ورنٹی نہیں جاتی میں آپ کو بتا رہا تھا بریج پاور کی کمپنی جو تھی ایک بہت ہی زبردست تھی اس نے بچھار دیا تھا ان ساری کمپ اور جس جس نے بھی یہ بیٹی یوز کی اس کے مزے کرائے اس بیٹی نے لیکن کچھ عرصے کے بعد اس بیٹی کا نام و نشان جو تھا مارکیٹ میں سے تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے اگر بریج پاور کمپنی اپنا میار قائم رکھتی اور اپنی کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہ کرتی تو یہ صرف چار یا پانچ سال چلنے کی بجائے یہ چلتی رہتی اور آج باقی جو کمپنیاں ہیں وہ ساری اس کے مقابلے میں یا تو فیل ہو چکی ہوتی یا پھر یہ کمپنیاں بھی اپن میار کو بہت زیادہ اچھا بنا چکی ہوتی لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی کمپنی ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتی اور پھر آپ نے جیسا کہ دیکھا آج سے کوئی نو دس سال پہلے کی بات ہے کہ ڈائیوو نام کی ایک کمپنی مارکٹ میں لانچ کروائی گئی اور بہت زبردست قسم کی اس کی کوالٹی ہوتی تھی اس کا ویٹ بھی باقی بیٹیوں سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا تھا اور ڈی آئی بی یعنی کہ ڈیپ سائیکل بیٹی تھی جیسا کہ آپ جانت ہیں کہ ڈائیو نام کی ایک کورین کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں بھی بسیں سپلائی کرتی ہے اور بھی کئی ہیوی مشنری اور ایکسکویٹر وغیرہ بھی یہ بناتی ہے اور بہت ہی ان کا میار ہے اور بہت زبردست قسم کی کوالٹی ہوتی ہے ایو کمپنی کی بیٹی گاڑیوں میں بھی بہت اچھے چلتی تھی اور یو پی ایس کے ساتھ بھی اس کو لوگ یوز کرتے رہے ہیں اور جب سولر انویڈر آئے تو لوگوں نے ڈیپ سائیکل بیٹی ہیں بہت زیادہ اس کی یوز کی ہیں یہ ایسیلی تین چار سال نکالتے تھی اس میں خاص طور پر ان کی جو ستائیس پلیٹ کی بیٹی ہوتی ہے اس کا میار بہت زبردست ہوتا ہے اور اس میں اگر چھوٹے سائز کی بھی آپ لیں تو نائنٹین پلیٹ والی یا ٹونٹی ون پلیٹ بیٹی بھی بہت اچھا چلتی ہے لیکن ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ جس نے بیٹی لی تین چار سال اس نے ہڈائی ہے اچھی چلی ہے لیکن اس کے بعد جب اس نے دوبارہ سے یہ بیٹی پچیز کی تو اس کے پھر یہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی سال یا دو سال میں یہ بیٹی بھی اب ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ جیسا دوسری کمپنیوں کی بیٹیاں ہیں ڈیپ سائیکل اس کی طرح یہ بھی چلتی ہے سٹارٹ میں یہ جتنی بھی اوور چارجنگ کروائیں تین سال تک یہ بیٹی خر نہیں ہوتی تھی بہت اچھا ریزلٹ ملتا تھا اس کا لیکن اب اس کا جو میار ہے وہ بھی باقی کمپنیوں کے اکول ہی ہے بہت اچھا بھی نہیں ہے بہت برا بھی نہیں ہے اور ایک نارمل رینج میں یہ چل رہی ہے اور اپنے ایک چیز دیکھیں ہوگی کہ ڈائیوو بیٹی کا کلر بلیک کلر کا ہوتا ہے اور اس کی جو کیسنگ ہے ایسے ہے جیسے پاکسان میں دوسری کئی چیزیں ریسائیکلڈ کی جاتی ہیں پلاسٹک کو دوبارہ سے ریسائیکل کر کے کچرے میں اسے کٹھا کر کے اس کی ک کیسنگ بھی ویسے ہی لگ رہی ہے اب یہ پتہ نہیں کہ یہ کچرہ والا پلاسٹک ہے ریسائیکل شدہ یا پھر نیو پلاسٹک سے یہ تیار کی جاتی ہے اور اب اس کی وہ قوالیٹی اور وہ چیز نہیں رہی جو پہلے سٹارٹ میں آتی تھی اور ابھی بھی کچھ لوگ یوز کر رہے ہیں لیکن اگر نارمل بیٹی سے اس کو کمپیر کروایا جائے تو پھر اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن نارمل بیٹی سے اگر کمپیر کروائیں گے تو پھر کسی بھی کمپنی کی نارمل بیٹی ل اس کا ریزلٹ اتنا اچھا آپ کو نہیں ملے گا دیپ سائیکل بیٹی آپ جس کمپنی کی مرضی لے لیں وہ اچھا چلتی ہے اور آپ کو کافی سستی بھی پڑھ جاتی ہے کیونکہ ٹیوب لر بیٹی کی نسبت اس کی پرائس بہت کم ہوتی ہے ٹیوب لر بیٹی جو ہے بہت کاسٹری ہوتی ہے اگر آپ ٹیوب لر بیٹی لے کر تین چار سال میں وہ بھی خراب کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیوب لر بیٹی لینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ نے پچاس ساٹھ ہ ہے اور وہ آپ کو تین چار سال دیتی ہے اور جو دوسری نارمل لیڈ ایس ایٹ ڈیپ سائیکل بیٹی ہوتی ہے وہ بھی اگر آپ کے تین چار سال نکال جائے اور وہ آپ کی صرف پینٹیس چالیس ہزار میں آپ نے پرچیز کی ہو تو پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس میں کافی آپ کو سستی پڑ جاتی ہے تو باقی رہے ٹیوب لر بیٹی کی بات ٹیوب لر بیٹی میں جو نمبر ون پہ اس ٹائم بیٹی چل رہی ہے وہ فینکس کی ہے اور اس کے بعد اساکہ کی جو بیٹی ہے وہ بھی بڑی زبردست قسم کے آتی ہے اس میں جو اول ٹائپ کی بیٹی تھی اور جو آج کل پرو سیریز کی بیٹی آ رہی ہے دونوں ہی سیریز بہت اچھی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی دینی ہے تو سستے میں آپ کو ایکسائیڈ کی بیٹری مل جاتی ہے وہ بھی بہت اچھا ویک اپ دیتی ہے اور وہ بھی چار پانچ سال نکال جاتی ہے اگر آپ نے انویٹر کی سیٹنگ اچھی رکھی ہو تو کئی جگہ میں میں نے دیکھا ہے چار سال ہو چکے ہیں لیکن وہ بیٹی ہیں بالکل ابھی بھی ا پوری گریفٹی میں ہیں اور یہ اپروکسی میٹلی کوئی دس بارہ ہزار روپے آپ کو سستی مل جاتی ہے دوسری کمپنیوں کی نسبت اس کے علاوہ پھر آپ دوسری بیٹیوں میں اگر دیکھیں تو پھر ہاک کی بیٹری بھی ہے اور پھر آپ کو ٹال بیٹری بھی مل جاتی ہے ایجیس کی یہ بیٹی ہیں بھی کافی اچھی ہیں لیکن اتنی اچھی نہیں ہیں تقریبا یہ تین چار سال نکال جاتی ہیں اور ان کی ایکسٹرا کیر کرنی پڑتی ہے اگر تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تھوڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے دوستو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں ہوکے اللہ حافظ